ملک بھر میں جلسہ دینے والی گرمی سے محکمہ موسمیات نے آج سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویف کا خدشہ ظاہر کر دیا درجہ حرارت معمول سے چار سے چھائے ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہ سکتا ہے کل سے ستائیس مائی کے دوران درجہ حرارت میں چھائے سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ متوقع ہے یہی نہیں اسلامباد، خیبر پختنخاہ، کشمیر، گلگت بلدستان اور بلوچستان میں بھی آج سے ستائیس مائی کے دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے چار سے چھائے ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ گرمی موجہ داروں میں ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پارہ انچانس دگری کو چھو گیا سبی اور جیکب آباد میں ارتالیس، آلکانہ کوٹندو، خیرپور دادو میں سنتالیس جبکہ تربت روڑی رحیم یارخان، دورپورتھا لوکارا، شہید بید ازیر آباد، نسولہ، قصور اور بھکر میں چھالیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ہیٹ ویو میں گرم مشروبات اور مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں دن بارہ بجے سے سپیر تین بجے تک تھوپ میں نہ جائیں پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ پی ڈی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا ہے تمام ڈی سیز کو الٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ڈی جی ایم ڈی ارفان علی کاٹھیا کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم میں نے اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ڈی سیز موجودہ صورتحال میں الٹ رہے غفلت اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ستائیس میں تک پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے اس لیے اجویات کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ہیٹ ویو سے مطالق ایوردنسی صورتحال میں پی جی ایم میں ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل نائن یا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پر کال کر کے مدد طلب کی جا سکتی ہے لاہور میں موسم کی کیا صورتحال ہو اور انتظامی کی جانب سے ہیٹ ویو سے بچاؤں کیلئے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس بارے میں تفصیلات جانے گے سمہ کے نمائندے انتظام زفر سے انتظام بتائے گا مجبوعی طور پر آج کیسا موسم رہے گا لاہور کا جی بالکل آج کل دن کے اوقات میں لاہور میں قیمت خیز گرمی کا منظر ہوتا ہے آگ برساتہ سورج شہریوں کے معاملات زندگی کو متاثر کر رہا ہے اور جلسات دینے والی گرمی سے شہرییں ڈیڈھال ہو رہے ہیں لاہور کے موجودہ تیمبریچر کے حوالے سے بات کریں تو شہر کا تیمبریچر اس وقت تیس ڈگری سنڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ آج پینتالیس ڈگری سنڈی گریٹ سے بڑھنے کا امکان ہے پی ڈی ایمی کے الڈ کے مطابق شہر کا تیمبریچر آج پینتالیس ڈگری سے تدعویز کر جائے گا جس کی حدت سنتالیس ڈگری تک محسوس کی جائے گی شہر میں اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب بیس فیصدہ اور تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے ہیٹ ویو کے پیش نظر لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں جناہ ہسپتال اور میو ہسپتال میں گرمی کی لہر کے نام سے کچھ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں کاؤنٹرز کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے لئے بینرز بھی آویدہ کر دیا گئے ہیں ہسپتال نظامیہ کے مطابق ابھی تک ہیٹ ویو سے متاثرہ کوئی بھی مریض سامنے نہیں ہے مگر اگر مریض سامنے آتا ہے تو اس کے لئے عملہ مکمل طور پر تیار ہے ہیٹ ویو سے بچنے کے لئے بچانے کے لئے تمام تر عدویات بھی ہسپتالوں میں مہیا کر دی گئی ہیں اور ہیٹ ویو پر معلوماتی کاؤنٹر جو بنائے گئے ہیں ان میں مریض کے لئے ڈاکٹر بھی موجود ہوگا